موسیقی پروڈکشن آرڈر جاری آصف زرداری اور قدساد رفیق آج قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کریں گے سابق صدق کے پروڈکشن آرڈر کے حصول کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنمار رات گئے تھا قومی اسمبلی سیکیٹریٹ میں موجود رہے ادھر بلاول بھٹو آصفہ اور بختاور کی اپنے والد سے نیاب راول پنڈی میں ملاقات آصف زرداری سے ان کے بچوں کی ملاقات ایک گھنٹہ چاری رہی کوٹ لکپت جیل حکم نے آج نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں منسوخ کرتی آج نواز شریف سے صرف اہل خانہ مل سکیں گے طبیعت کی خرابی کے باعث جیل کے ڈاکٹرز کا نواز شریف کو کم گفتگو کا مشورہ نون لیگ کی طرف سے ملاقات کے لیے بھیجوائی گئی فہرست میں شاہد خاکان کا نام بھی شامل تھا الازیزیہ ریفرنس کیس نواز شریف کی طبی بنیاد پر سزا موتلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پھر سمات ہوگی نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس دلائل جاری رکھیں گے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا عثمان بزدار کی ملاقات وزیراعلا نے بجٹ حکمت عملی سے آگاہ کیا وزیراعظم کی وزیراعلا کو بہترین بجٹ پیش کرنے پر مبارک بات عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپشن برداشت نہیں کریں گے ماضی کے حکمرانوں نے ملک کا خزانہ لوٹا اب ایسا نہیں ہوگا سابق حکمرانوں کی وجہ سے نتائج بھوگت رہے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار بہترین کام کر رہے ہیں ملکان میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام سی ٹی ڈی کی دورانہ نگانہ میں کاروائی متعدد واقعات میں ملوث دو دہشتگرد حلاق تین فرار ہو گئے ہمارے جانے والوں میں رزوان اور عمران ساکی کا تعلق قلدن تنظیم تھے تھا دہشتگردوں کے قبضے سے ہین گرنیڈ، اسلحہ اور دیگر سامان برامت ملزم حساس ادارے کے تین افسران کے قتل میں ملوث تھے سمندری میں کیشن وین، لوٹی اور گارڈز قتل کر دیئے تھے کراچی میں سٹریٹ کرائم سے تنگ عوام نے ڈاکووں کو دھر لیا گلستان جوہر میں سٹریٹ کرائم کی سی سی ٹی وی منظر عام پر آگئی نوجوان نے وارداد کے بعد فران ہونے والے ڈاکووں کو موٹر سائیکل سمیت گرا دیا علاقہ مکینو نے ملزمان کی درگت بنائی اور پولس کے حوالے کر دیا کے الیکٹرک کو اضافی ایک سو پچاس میگا وارٹ بجلی کی فراہمی معاہدات ہے حکومت کی ہدایت پر پاور ڈیویزن نے کے الیکٹرک کو اضافی بجلی فراہم کرنا شروع کر دی قومی گریڈ سے پہلے ہی چھ سو پچاس میگا وارٹ بجلی کے الیکٹرک کو دی جا رہی ہے یہ بجٹ عوام کے لیے صرف صرف مایوزی کا پیغام لے کے آیا ہے ہم اس عوام دشمن اور پاکستان دشمن بجٹ کو فل فور اور مکمل طور پر رت کرتے ہیں نام سوپیکر آئی ایم ایف سے مشاورت نہیں بنا بلکہ آئی ایم ایف نے بنایا ہے بجٹ ملک دشمن ہے حکومت بجٹ باپس لے اپوزیشن لیڈر کا مطالبہ شہباز شریف نے قومی اسمبلے میں خطاب میں کہا یہ بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا جو مزدور کی گردن کاٹنے مریضوں کی دبا اور طلبہ کے فنس شیننے آیا ہے بجٹ میں ترمیم نہ کی تو حکومت نہیں چلنے دیں گے حکومت پانچ ہزار عرب روپے قرض لے چکی ایک ایف بھی نہیں لگائی اپوزیشن لیڈر نے بجٹ تجاویز بھی پیش کر دی مینمم بیج بیس ہزار روپے مہانہ ہوگی گریڈ سولہ تک کے ملازمین کے لیے تنہاؤں میں مینمم پچاس فیصدی ان کی تنہائیں بڑھائی جائیں بجلی اور گیس کی قیمتوں کو دوبارہ اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کی صدہ پر واپس لائے جس کا عمام سے کچھ لینا دینا ہوگا وہ اس بجٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا جو اپنی اپنی ذات اور مفاد اور ہاندانی اجارہ داریوں کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا وہ بجٹ سے لا تعلق رہے گا حکومت نے بجٹ میں ترامین کا اشارہ دے دیا فردوس آشک آوان کہتی ہیں عوام کی آسانی کے لیے ترامین کی جائیں گی بجٹ ضرور منظور ہوگا گیدر بھبکیاں دینے والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے عمران خان نے بجٹ کی ایک ایک سطر کا جائزہ لیا بزراء کے رابطوں کی باتیں اپوزیشن کے سیاسی ہتھکنڈے ہیں واویلہ کرنے سے چیئرمن سانٹ کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا کہا جاتا ہے معیشت آئی سیو میں ہے جو اچھی خبر نہیں چیف جسس آسف خوصہ کا جڈیشل ایکیڈمی میں تقریب سے خطاب کہا معیشت یہ خرابی کا ذمہ دار کون ہے یہ الگ بات ہے پارلیمان میں شور شرابہ ہوتا ہے قائدے ایوان اور اپوزیشن لیڈر کسی کو بولے نہیں دیا جاتا ورلڈ کپ پر پڑھوسی ملک افغان سانٹ سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی اچھی خبر صرف عدلیہ سے آ رہی ہے حکومت کا بڑے ٹیکس چوروں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ بھاری اساسے رکھنے والے نون فائلرز کی گرفتاریاں 21 جون سے شروع ہوں گی ایف بی آر کے ذرائع کے مطابق دس بڑے شہروں میں پانچ پانچ ارب پتی ٹیکس چوروں کو پکڑا جائے گا اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، بلتان، فیصل آباد، گجناوالا شامل سیالکورٹ، پشاور، حیدر آباد اور کراچی میں بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی ایراک کے قائم مقام سیکیٹری دفاقہ جی ایچ کیو کا دورہ لیفٹیننٹ جنرل سٹاف پائلٹ محمد سلیم کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات پیشہ برانہ دلچسپی اور خطے کی سلامتی سے متعلق امور زیر بحث آئے آرمی چیف کا کہنا ہے پاکستان ایراک سے اپنے برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے ایراک کو ترقی اور دفاع کے لیے تعاون فراہم کرنا بائی سے فخر ہوگا ٹریننگ کام آئی ناکورسز لاہور کے علاقے گلبرگ میں ڈالفن اہلکاروں کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان زخمی آلہ حکام کا نوٹس چاروں اہلکار محتل متاثرہ نوجوان کا کہنا ہے کہ اہلکاروں نے بلا وضعہ فائرنگ کی کھپڑ بھی مارے اپٹب آپ نے کوٹیالہ کے قریب جنگل میں آگ بھڑک اٹھی کئی خیمتی درخت جل کر راک ہو گئے مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت آگ بھجانے میں مصروف دشوار گزار علاقہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیم پہنچنے سے قاصر ادھر نشہرہ کے ازاخیر پارک میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا وائٹ ہاؤس کے قریب بیگ پھینکنے والا شخص گرفتار مشتبہ شخص نے بیگ پھینک کر وائٹ ہاؤس کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کی سیکیورٹی ایجنسز نے وائٹ ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا امریکی امور خارج کمیٹی میں ڈیموکریٹس کے ٹرمپ انتظامے کے اہلکار سے ایران ایشو پر سوالات ڈیموکریٹس اراکین کا کہنا ہے کہ کیا ٹرمپ کو ایران پر جنگ مسلط کرنے کا اختیار ہے کیا نائن الیون حملوں میں ایران ملوث تھا ایران کے لیے امریکی مندوب نے آئین بھی پڑا ہے یا نہیں تکو میں کہا امران خان کا مشورہ نہ ماننا سمجھ سے بالا تر مہاجرین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے پاکستان دنیا بھر میں سب سے زیادہ مہاجرین کو اپنی آگوش میں پناہ دینے والا ملک پاکستان اس وقت بھی چودہ لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں تین اشروں سے زائد میزبانی پر افغان مہاجرین حکومت پاکستان اور عوام کے شکر گزار کیا تمہیں کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ مہین اختر کی طرح تم بھی لاکھوں کی دلوں میں گھر کرو میں نے کہا صاحب میں پچھلے چالیس پچاس برسوں سے گھر والی کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اہدے یوسفی کو تمام ہوئے ایک سال بیٹھ گیا معروف عدیب اور مزہنگار مشتاق احمد یوسفی تب ہم میں نہیں رہے لیکن ان کی تحریریں آج بھی کارئین کے لبوں پر مسکراہت بکھیر دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرہ بخاری ہیڈ لائنز آپ جان چکے مولیٹن کے آغاز میں اہم خبر شامل کریں گے مولتان سے جہاں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے سیٹڈی کی درگانہ میں کاروائی متعدد واقعہ اپنے ملاوث دو دہشتگرد حلاق تین فرار ہو گئے مارے جانے والوں میں رزوان اور عمران ساکی کا تعلق قلعدم تنظیم سے تھا سیٹڈی کے مطابق دہشتگردوں سے دستی بم اسلحہ اور دیگر سامان برامت کر لیا گیا ملزم حساس ادارے کے تین افسران کے قتل میں بھی ملاوث تھے سمندری میں کیش وین لوٹی اور گارڈز کو قتل بھی کیا تھا